اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک بہت خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس اسلامی فقہ یوٹیوب پر یہ پہلی ویڈیو ہے اس موضوع پر اس کے اندر آپ کو آج جس حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے گا جسے آپ سوچ کر بھی احران و پریشان ہو جائیں گے کہ ایسے ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن موف ہو جاتا ہے اسی طرح کچھ دن پہلے ایک اسلامی بہن کا رابطہ کرنا کہ میں نے اپنے کپڑے اور بال وغیرہ بیج دیئے یا کسی کو دے دیئے تو اس کی صورت میں میرے ذہن پر ایسے اثرات مرتب کی گئے کلام کے ذریعے کہ مجھے جو پیغام ملتا میں وہ ہی کرتی حتیٰ کہ اپنا اور اپنے پڑوسیوں کا زیور جو تھا وہ بھی میں نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا تو مجھے کچھ ہوش بھی نہ رہی کہ میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی ہوں آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ ہے کہ یہ کپڑے پرانے ہو گئے بچوں کے بڑوں کے خواتین کے کسی مانگنے والے کو دے دو ایک تو وہ مانگنے والا شریعت بار سے فقیر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جو شرعی فقیر نہ ہو اس کی مدد کرنا یہ گناہ پر مدد ہے ایسے دینے والوں کو شریعت نے منع کیا ہے اگر کوئی حقدار ہو تو اس پر صدقہ خیرات جو ہے وہ دیا جاتا ہے اذنِ الٰہی سے جادو کے اثرات کا کسی شخص پر ہو جانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے جب سے خالے کے کائنات نے یہ دنیا تخلیق فرمائی ہے اس وقت سے دو نظام ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہیں ایک مادی زہری نظام دوسرا روحانی یعنی مخفی نظام جس طرح مادی نظام کے کچھ اصول اور زوابط تیہ کر دیئے گئے ہیں اسی طرح روحانی نظام کے اصول اور زوابط بھی تیہ ہیں جادو کے مقابلے میں روحانی علم عطا کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی سفلی علم کے اثرات بد اثراتِ بد کا روحانی علم کے ذریعے صد باب کیا جا سکے حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ جادو انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے زمینی جادو ہوائی جادو آبی جادو جادو بزریہ خوراق جادو ایک سفلی علم ہے جس کے رد اور دوڑ کے لئے اللہ جللہ شانہو نے اپنے پیارے محبیب جنابی رسالتِ محب صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی علم سے مشرف فرمائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کے اثراتِ بد ہوئے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی دو صورتیں صورت فلق اور صورت الناس سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دے کر بھیجا جن کی برکت سے جادو کے اثرات کا خاتمہ ہوا آپ کے موئے مبارک یعنی بال مبارک ایک کوئیے میں پتھر کے نیچے رکھے گئے تھے تو گوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا وہ زمینی جادو تھا زمینی جادو میں پتلا وغیرہ بنا کر اسے سنیا لگا کر سفلی علوم پڑھنے کے بعد جو ہے زمین میں تفن کیا جاتا ہے دوسری قسم ہوائی جادو ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ انسان کے کپڑوں کا اسے مال کیا جاتا ہے انسان کے بالوں کا اسے مال کیا جاتا ہے انہیں اپنے کنٹرول میں کر کے ہوا میں جادو کے جنات چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اس کے ذہن کو موف کر دیا جاتا ہے یا جنات کے ذریعے مخالف کے جسم میں سنیا پر وست کی جاتی ہیں یا درخت وغیرہ پر تویز باندھ کر مخالف کو عذیت دی جاتی ہے یا کپڑوں کو آگ لگا کر بالوں کو جلا کر ایک نہیت خطرناک عمل کیا جاتا ہے تو ہمارا جو آج موضوع ہے وہ اسی ہوائی جادو اور زمینی جادو کا ہے اگر آپ اپنے کپڑے یا بال کسی کو دے چکے ہیں حد و لمکان کوشش کریں کہ انہیں واپس کریں ایک تو شریعت نے خواتین کے بال ہیں جس میں انسان کے جو بال ہیں انہیں بیچنا حرام قرار دیا ہے اور اس پر شریعت نے بڑی سخت وعید بھی سنائی ہے تو بالوں کو بیجنا اکثر دیاتوں میں ایسا ہوتا ہے خواتین کنگی کرتی ہیں تو وہ بال اکٹھے کرتے رہتی ہیں کیونکہ خواتین کے بال یہ انتہائی قیمتی ہوتے ہیں اور یہ ہزار روپے کلو کے حساب سے فروخت ہوتے ہیں اور ہم دیات کی جو میں بہن بیٹی سادہ لوگ ہوتے ہیں یہ دس بیس سو پچاس دے کر بال اکٹھے کر کے انہیں شاپر میں دے دیتی ہیں اس کے ذریعے پھر خاندانوں پر لڑائیاں جادو ایسا رات چیزیں مرتب کی جاتی ہیں تو میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں اسلامی فقہ یوٹیوب کے پریٹ فارم سے کہ خدا کے لیے اگر کوئی آپ کا اعتبار والا شخص ہے اور حقیقت میں وہ آپ کا قریبی ہے اور حقدار بھی ہے تو آپ اسے کپڑے دے دیں وگرنا بال وغیرہ ان چیزوں کو زمین میں دفن کرنے کا حکم ہے ناخنوں کو دفن کرنے کا حکم ہے تو یہ ویڈیو اگرچہ آپ کو آواز تھوڑی سی سخت لگے گی کیونکہ آج ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو گلیوں میں چوراہوں میں گھومتی ہیں اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو جیلی پیر ہوتے ہیں جادو کرنے والے ہوتے ہیں یہ خواتین کے بالوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور یا کسی کام والے کے ذریعے اس کی کنگی سے بال نکلوا کر اس کے ذہن کو موف کیا جاتا ہے یعنی ذہن کو اپنے کنٹرول میں کر دیا جاتا ہے پھر جنات کے ذریعے ان سے چیزیں نکلوا لی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مسائل آتے ہیں ہم نے پیسے فلان جگہ پہ رکھے تھے غیب ہو گئے نہیں مل رہے ہم نے فلان جگہ پہ زیور رکھا تھا ہمیں نہیں مل رہا تو یہ سارا ہوای جادو ہے جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے اور نقصان پہنچایا جاتا ہے تو خدا کے لیے اپنے تمام ان چیزوں کو محفوظ کیا کریں اور شریع نکتے نگاہ سے بھی خواتین کے کپڑے بال جو ہیں یہ سب شرمگاہ میں آتے ہیں یعنی چھپانا لازم آتا ہے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ فرمائیں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کی زندگی اچھی سے اچھی گزر جائے گی ٹھیک ہے دوسرا جو ہے ایک قسم جادو کی بزریے خوراک ہے یعنی گوڑ چینی یا کسی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو کھلایا جاتا ہے تو سفر میں ہوں گھر میں کوئی ایسا بندہ آ جائے یہ جی خیرات لے لیں تو اگر آپ کا اعتماد والا بندہ ہے تو پھر آپ ضرور اسے لیں وگرنہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہاں تو قدم پھوک مو کر رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ اپنے گھر کے اندر سورت بکرہ کی تلاوت خود کریں خود نہیں کر سکتے تو سورت بکرہ کی تلاوت آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے لگائیں اور رات سوتے وقت جو ہے سورت فلک سورت انناس یہ پڑھیں یا چار جو کل ہیں سورت کافرون سورت اخلاص اور آخری دو سورتیں یہ پڑھ کر اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے گھروں کو دم کیا کریں اور گھروں کے جب دروازے بند کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کیا کریں یہ ایسے ٹوٹکے ہیں ایسے مجرب وظائف ہیں جن کے کرنے سے آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی مشکلات کا خاتمہ ہوگا اللہ دین اور دنیا کی بھلائیوں اور عزتوں سے مالا مال فرمائے گا جنات دور رہیں گے سایہ دار چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے تو میں ایک دفعہ پھر آئینڈ پر یہ آپ کو دس سبق دینا چاہتا ہوں کہ خواتین اپنے بال اور اپنے کپڑے کسی کو نہ دیں اگر دے چکی ہیں تو اس پہ توبہ طائب کریں اور آج کے بعد اپنے کپڑے اپنے بال نہ بیچیں نہ کسی کو دیں انہیں دفن کر دیں یا کپڑوں وغیروں کو جلا دیں یا کسی چھکانے پر انہیں لگا دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ